اپنے اندر تقدیلی رائی ہے جب ازان کی آواز آئے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح آؤ بھلائی کی طرف آؤ نماز کی طرف چھوڑ دو کاروبار چھوڑ دو کامکار چھوڑ دو بستر چھوڑ دو گھر چلا بسر کی طرف ہم نہیں چلتے ہیں ازان کی آواز آتی کب ہے کیا بند کر دیتے ہیں ازان کی آواز آتی ہے تو ٹی وی کی آواز اونچی کر کے کھر کی دروازیں بند کر دیتے ہیں اسی تو بے شرمی ہم پر تاری ہے ہمارے گھروں میں ازان کی آوازیں نہیں آرہی ہمارے گھروں میں گانے باجوں کی آوازیں آرہی ہیں پھر کہتے ہیں گھر میں لڑائے ہو رہی ہیں گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں گھر میں بے برکتی ہو رہی ہیں عورت کہتی ہے شوہر ظلم کرتا ہے شوہر کہتا ہے بیوی زیادتی کرتی ہے ارے خدا کے بندو زرہ سوچو تم اولاد کی نافرمانی کا شکار ہو تم بیوی کی نافرمانی کا شکار ہو وہ شہر کی نافرمانی کا شکار ہے گھر میں کھانے پینے میں برکت رہی ہے گھر میں محبت رہی ہے چار افراد میں اتفاق نہیں ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے وہ اللہ جو دلوں کو بلانے والا ہے ہم نے تو اس کی نافرمانی اپنے گھر میں رائد کی ہوئی ہے ہمارے دل آپس میں محبت کیسے کر سکتے ہیں اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آتی عاملوں کے بعد بھاگتے ہو وہ بھی دو نمبر کے عامل ملتے ہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے ارے تو نے خود اپنے گھر میں کچھ کیا ہوا ہے کسی اور پر کیا شکار کر رہا ہے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر دین دھیارے نمازے قضاء کرتے ہو اور بولتے ہو کہ یہ ہو رہا ہے گھر میں گانے باجوں کے آوازیں آتی ہیں بولتے ہو یہ ہو رہا ہے تمہارے گھروں میں ٹی وی کے ذریعے دوسرے مذہب والوں کی عبادتیں آ رہی ہوتی ہیں تم بولو یہ ہو رہا ہے تمہارے گھر کی ٹی وی کی سکرین ننگی عورتوں کا تماشا دکھاتی ہے تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے تمہارے گھر میں فجر قضاء ہو رہی ہے تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے تمہارے گھر میں عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے تمہارے گھر میں تمہارے بچے ناچ رہے ہیں تم بولو یہ ہو رہا ہے تمہارے گھر میں تمہارے بورے ماباب تمہاری مسکرات و محبت کو ترستے ہیں تم بولو یہ ہو رہا ہے تم نے خود اپنے گھر کے اندر برکتوں کے دروہ سے بند کر دیئے اور تم بولو کہ یہ ہو رہا ہے یہ سب کرنے والے کوئی اور نہیں تم خود ہو سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہی کرتون شکواہ زمانے کا ناکسمت سے گلا ہے دیکھے ہیں یہ دین اپنی ہی گفلت کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام ہو رہا ہے نہ حد شبار ہے کیا ہو نہ